پرائم منسٹر جسٹن ٹوٹو نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود فون کیا بھارت کے پرائم منسٹر نریندرہ بھوٹی کو اور اس باتچیت میں کینیڈا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں ویکسین چاہیے یہ جو ویکسین ڈیپلومیسی ہے it's not about کہ انہوں نے ڈوزز دے دی it's about future decision making جو انڈیا کے بارے لوگ سوچیں گے جو پلان کریں گے اس چیز کا انفرنس اس کے اوپر ہوگا کینیڈا کو جتنا اس کا فائدہ ہوگا اس کا ہم کینیڈینز جتنا بھی شکریہ دا کریں پاکستان کو بھی مل سکتی تھی ویکسین آخر کار بھارت کے ویکسین ڈیپلومیسی کے آگے کناٹا کو جھکنا پڑا جس کناٹا کے پی ایم نے بھارت میں چل رہے کسان اندولن میں اپنا ٹانگ اڑایا تھا آج انہیں بھیکسین کے لیے ہاتھ جوڑنا پڑا آپ لوگوں کو گیا تھے کہ کناٹا اور بھارت کا بہت پرانا ہی اور لمبای سمیسے اچھے سمندھ رہے ہیں پر چین کے ہی سارے پر تھوڑی دونوں دیشوں کے سمندھوں میں تلکھی آ گئی تھی اور بھیکسین کے لیے بھی کناٹا چین کے پر آسریت ہو گیا تھا پر جب چین کے بھیکسین کا راج کھلا اور ادھر کناڑے کی جنتا کا دباؤ بڑھا تو انہیں بھارت کے آگے جھکنا پڑا اس سمندھ میں کیا پوری کہانی ہے آئیے سنتے ہیں پاکیتان کے ایک جانے مانے پترکار تاہیر گورا کے جبانی پرائم مینیسٹر جسٹن ٹرودو اور پرائم مینیسٹر نیندرہ موڈی کی ٹیلی فون پر آج ہی باتچیت ہوئی اور اس باتچیت میں کینیڈا کے پرائم مینیسٹر نے کہا کہ ہمیں ویکسین چاہیے یہ دیکھئے ٹویٹ پرائم مینیسٹر نیندرہ موڈی کی we was happy to receive a call from my friend جسٹن ٹرودو assured him that India would do its best to facilitate supplies of covid vaccine sought by Canada we also agreed to continue collaboration on other important issues like climate change and the global economic recovery اور خاص طور پر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کینیڈا کو جتنا اس کا فائدہ ہوگا اس کا ہم کینیڈینز جتنا بھی شکریہ دا کریں اس کے ساتھ ساتھ covid vaccine کے ساتھ میں میں نے ابھی دو روز پہلے ہی اپنے نیوز شو میں کھل کر کہا تھا کہ کینیڈا کے conservative party کے جو ایمپیز ہیں وہ کھل کے یہ کہہ رہے ہیں demand کر رہے ہیں جسٹن ٹرودو سے کہ پرائم مینیسٹر نیندرہ موڈی سے آپ کا رابطہ کیوں نہیں ہو رہا ہم کیوں دنیا بر سے ویکسین لینے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی ویکسین ملے گی ultimately دو دن بعد یہ اچھی خبر آج خبر آئی کہ پرائم مینیسٹر جسٹن ٹرودو نے پرائم مینیسٹر نیندرہ موڈی سے رابطہ کر لیا ویکسین جو ہے وہ بھی اسی پینڈیمک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس پینڈیمک نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پرائم مینیسٹر نیندرہ موڈی اردگرد کے جتنے دیش ہیں ان کو تو مفت فری ویکسین دے رہے ہیں چاہے نیپال ہو چاہے بھوٹان ہو شری لنکا ہو افغانستان ہو افغانستان نے اتنا شکریہ ادا کی دو دن پہلے ہی پاکستان کو بھی مل سکتی تھی ویکسین لیکن جو ٹیمپریچر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا انٹائی انڈیا وہ صبح و شام رہتا ہے ان کے خواہش بھی ہے کہ انڈیا سے دوستی ہو جائے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی کہ ادھر سے وہ وفد آ رہا ہے امن کی آج شاہدر سے آ رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ بم بھی پاڑے جا رہے ہیں اب پرائیم نسل نندرہ موڈی نے صاف کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا دوستی بارود اور گولی کی فضاء میں نہیں ہو سکتی یہ سمجھنا پاکستان کو انڈیا چیلنج کر رہا ہے چائنا کو ان ویکسین ڈیپلومیسی یہ کوئی اور ملک تو نہیں کر رہا خطے میں کیا اس پورے ساؤتھ ایسیا میں یا پورے ایسیا میں کسی اور نے ویکسین بنائی ہے نہیں بنائی انڈیا بنا چکا ہے چائنا بنا چکا ہے اور دونوں ہی اپنے آپ کو وہ ایسے کومپیٹیٹر سمجھ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئندہ آنے والے وقتوں میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ پورے خطے میں وہ ویکسین بیج چکے ہیں بلکہ افغانستان کو بھی on the basis of grant وہ ویکسین بیج چکے ہیں سو یہ ایک اچھا کومپیٹیشن بھی ہے یہ ایمپورٹنٹ کومپیٹیشن بھی ہے کہ اس کا جو اثر انداز ہوتا ہے وہ انڈیا کی جو ایکنومک اور پولیٹیکل انفلنس پہ ہوگا یہ جو ویکسین ڈپلومیسی ہے it's not about کہ انہوں نے ڈوزز دے دی it's about future decision making جو انڈیا کے بارے لوگ سوچیں گے جو پلان کریں گے اس چیز کا انفلنس اس کے اوپر ہوگا جس کو ہمیں انکورپریٹ کرنا پڑے گا اور پاکستان کو انکورپریٹ کرنا پڑے گا اپنے decision making model میں کہ بھائی روز بھروز اگر انڈیا کا influence and cloud بھڑ رہا ہے تو how come our priorities fall particularly when it comes to outstanding disputes between انڈیا and پاکستان یہاں پر extremists جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ millions and millions dollars یہ celebrities کو دے کے ان کی پی آر فرموں کو دے کے super ball پہ ایڈ چلا کے شاید انڈیا کینیڈا کے relationship خراب کر دیں گے وہ ہمیں پتا ہے کہ کینیڈا کی politics میں بھی جو ایک خاص طرح کا ethnic vote bank ہے یا جو identity politics کا card ہے وہ بہت بری طرح کھیلا جا رہا ہے اس کا خمیازہ بھی ہم کینیڈینز کو بھکتنا پڑتا ہے کہ جو baggage ہے فضول کا baggage وہ ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ millions and millions ڈالر لگا لینے کے بعد بھی ان extremists کو وہ کچھ نہیں مل رہا ultimately پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو نے پرائم منسٹر نیدرہ موڈی سے بات کی خود فون کیا information کے مطابق یہ بھی نہیں ہے کہ بھارت سے کوئی فون آیا پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود فون کیا بھارت کے پرائم منسٹر نیدرہ بھوڈی کو بہت ہی اچھی خبر ہے اور اس سے وہ جو extremists elements ہیں جو یہاں پہ بدماشیاں کر رہے ہیں اور millions ڈالر مسہوم لوگوں کو غلط ideology کی بنیاد پر ورغلا کیا وصول کرتے ہیں اور خرش کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ضائع ہو رہا ہے زائع ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ نہ تو ہماری جو سکھ community ایسا چاہتی ہے نہ ہی Canadian's at large ایسا چاہتے ہیں بہت ہی بڑیہ لوگ ہیں ہمارے اپنے پنجابی بہن بھائی میں خود پنجابی ہوں بہت ہی اندہ لوگ ہیں جب میں پنجابی کہتا ہوں تو چار بڑی فیٹ کمیوٹیز پنجابی کمیوٹیز میں آتی ہیں کرسچن کمیوٹیز ہندو کمیوٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم چاروں بہت بڑی فیٹ کمیوٹیز ہیں پنجاب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ پنجابی صرف ایک ہی فیٹ گروپ کے ہیں سب ہی کے ہیں ہم سب نے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم سب کا ڈین ایک ہے ہم سب کی جنیٹک سے ایک ہے فیٹ بلے سے الگ لگ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ پنجابی کمیوٹی بھی کینیڈا میں بسنے والی پنجابی کمیوٹی وہ بھی آج اس اچھے جو ہے کینیڈا انڈیا کے ریلیشنشپ پر اچھا محسوس کر رہی ہے پرامنسٹر نینڈرہ موڈی کے حوالے سے بہت پرپاگینڈا ہوتا ہے اور میرے ہی شو میں دو تین روز پہلے حمید بشانی نے بہت اچھی بات کی تھی بلکہ ان کا اپنا تھرڈ روپینین کا شو ہوتا ہے ہم دونوں نے مل کے وہ شو کیا اس میں انہوں نے کہا کہ پرامنسٹر نینڈرہ موڈی کے حوالے سے جس طرح کا پرپاگینڈا پاکستان کرتا ہے یا ایون رسز کے حوالے سے جس طرح کا پرپاگینڈا پاکستان یا لیفٹ کی قوتیں کرتی ہیں وہ بلکل آوٹ آف کانٹیکس ہے وہ بلکل غلط ہے پرامنسٹر نینڈرہ موڈی بلا شبہ ایک اچھے دوست ہیں مسلمانوں کے بھی بہت اچھے دوست ہیں سکھوں کے بھی بہت اچھے دوست ہیں اس ریجن کے ہی بھی پاکستان وہ خود گئے تھے عمران خان کے آنے سے پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی ان سے ملنے گئے تھے 2015 میں دوستی کا پیغام لے کر مگر بدقسمتی سے جو پاکستان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے اس کی وجہ سے وہ دوستی نہیں ہو سکی چائنہ کے بیکسن کا راج بھی دھیرے دھیرے لوگوں کے سامنے کھلنے لگا ہے دنیا کے اندیسوں نے تو لگ بھگ چائنیز بیکسن کا اپیوگ بند ہی کر دیا ہے اب پاکستان ہی ایک ایسا دیس ہے جہاں چین کی بھیکسن کو لگایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر چین نے پھری میں دیا ہے ڈاکٹر ٹاو نینہ جنہوں نے اس بھیکسن کے انسیب ہونے کے بارے میں خبریں سوشل میڈیا پر ڈالا ترنت ہی چینی سرکار نے ان پر دباؤ ڈال کر اس میسیج کو واپس لینے کا ڈلیٹ کر دینے کا کاروائی کیا اور ان کو میسیج ڈلیٹ کرنا پڑا اور ان کو ابھی گریفتار بھی کر لیا گیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ڈاکٹر لی ویلیانگ کا نام جنہوں نے بھی پہلی بار اس مہماری کے چین میں پرگٹھ ہونے کی بات سوشل میڈیا پر کہی تھی ان پر بھی دباؤ ڈال کر میسیج کو واپس لینے کیلئے کہا گیا اور پھر بعد میں انہیں اپنا میسیج ڈلیٹ کرنا پڑا اور بعد میں یہ ابھی کہا گیا کہ ان کی مرتو اسی مہماری کے بھائرس سے ہو گئی اب آپ اسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ چین کا کھڑنٹر کس پرکار سے اس سمندھ میں چلتا ہے ہم لوگوں کو گرب ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی بھیکسین ہے جس کی مانتہ بسو میں بھی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے